بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طاہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی پابندیاں وزارت مذہبی امور حج و عمرہ سعودی عرب نے اٹھا لی ہیں وہاں ایک آدھ پابندی ابھی بھی قائم ہے خاص طور پر مطاف کے اندر صرف احرام کی حالت میں جایا جا سکتا ہے اور تواف کی اجازت ہوگی عام ظاہرین جو احرام کی حالت میں نہیں ہیں وہ مطاف میں داخل نہیں ہو سکتے عام نمازوں کے لیے مطاف میں نہیں جا سکتے اوپر برامدوں پر عام ظاہرین تواف بھی کر سکتے ہیں اور عبادات اور نوافل کا احتمام بھی کر سکتے ہیں جہاں بہت سی پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں وہاں یہ مطاف والی بھی ختم کر دی جائے گی لیکن یہ ربی الاول تک برقرار رہے گی کیونکہ اس وقت بے انتہا رش ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں جتنا رش ہوتا ہے یہ اس سے بھی کہیں زیادہ رش ہے بے تہاشا ظاہرین آ رہے ہیں اور ان کی جوغ در جوغ آمد جو ہے وہ عمرے کی ادائی کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے احتیاط کا تقاضی ہے کہ اس پابندی کا خیال رکھا جائے اور صرف احرام کی حالت میں مطاف میں آ کر تواف کیا جائے تمام عمرہ ظاہرین کو سعودی وزارت مذہبی امور کی جانب سے یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اعتمرنا اور توقلنا ایپس کے ذریعے اجازت لیں اور پھر احرام کی حالت میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مطاف میں تشریف لائیں اور آ کر تواف کریں حجرِ اسود کو بوسا دیں حتیم میں دو نوافل ادا کریں رکنِ عراقی رکنِ شامی رکنِ یمانی میں آ کر اپنی دعائیں گڑ گڑائیں اور استغفار کریں دیگر تمام ظاہرین جو بغیر احرام کی حالت میں ہیں وہ مسجد الحرام میں آ سکتے ہیں دالانوں اور گھلریوں اور برامدوں میں تواف بھی کر سکتے ہیں اوپر تمام جگہیں جو ہیں وہ عام ظاہرین کے لیے ہیں جو بغیر احرام کی حالت میں ہیں اور دیگر نوافل اذکار عبادات اور تسبیحات وہ ان برامدوں میں ان دالانوں میں ان چھتوں میں آسانی سے کر سکتے ہیں اور ویسے بھی نیچے جو کہ بہت رش ہے تو اوپر بہت سے خواتین کے لیے اور بوڑے ضعیف لوگوں کے لیے سہولت ہے لیکن احرام کی حالت کے علاوہ کسی فرد کو مطاف میں آنے کی اجازت نہیں ہے یہ تازی اپ ڈیٹ تھی جو آپ تک پہچانا ضروری سمجھ رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ اور آپ کی عبادات کو قبول کرے انشاءاللہ العزیز نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ